یہ واقعہ ہے دو نصرانیوں کی خباست کا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو ایک رات خواب میں حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کے در اشارہ کر کے فرمایا اے نور الدین مجھے ان دونوں کے شر سے بچاؤ اسی طرح دوسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جلوہ فروز ہو کر یہی ارشاد فرمایا پھر دیسری رات بھی تشریف لاکر ان دونوں لوگیں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر تین رات جب یہ خواب دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ تو بے چین ہو گئے اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے جس کے باعث آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا ہے تیسری رات جب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا سلطان نے اسی وقت بستر چھوڑ دیا پھر بہت سارا خزانہ اپنے ہمرہ دمیخ سے مدینہ منورہ کے طرف لے گئے سولہ دن کی مسافت تیہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا مو کھول دیا اور منادی کرادی کے اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی باریش ہوگی سارے چھوٹے بڑے اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کے طرف دوڑ پڑے ہر شخص باری باری سے باریاب ہوتا اور اینام و کرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظروں سے گزر گیا مگر وہ موزی اشخاص جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی نکیر کی طرح سلطان کے تماغ پر نقش تھا نظر نہ آئے بلاخر سلطان نے روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی شخص باقی تو نہیں رہا جو اینام لینے نہ آیا ہو انہوں نے عرض کیا کہ سب لوگ تو حاضر ہو چکے ہیں صرف دو خدا رتیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادات میں مصروف رہتے ہیں سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے کچھ دیر کے بعد دو آدمی سلطان کے پاس لائے گئے سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نظر میں دونوں کو پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا سلطان نے پوچھا تم دونوں کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا روزہ اتھر کے مغرب جانی مسجد کی دیوار سے متسلک ویران سا مکان ہے ہم دونوں اسی میں رہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے دونوں کو وہیں چھوڑا اور خود اس مقام میں داخل ہو کر ہر طرف سلطان نے دونوں کو وہیں چھوڑا اور خود اس مقام میں داخل ہو کر ہر طرف مدجسانہ نگاہ ڈالی مقام کا سامان مختصر تھا مگر جس قدر تھا زبان حال سے مکینوں کے زہد و ورو کی شہادت دے رہا تھا تاخ پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا اور چند کتابیں ایسی ملی جن کے مضامین پند انتظار سے مملوح تھے علاوہ عظیم ایک گوشے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کی غل سے غلے کا ٹھیر لگے ہوا تھا اور فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بشا ہوا تھا یعنی کمرے میں موجود کوئی چیز خابل اعتراض نہ تھی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ اب کیا کریں اتفاقا ان کا ہاتھ بچھے ہوئے بوریا کی طرف بڑھا کے دیکھیں تو سہی اس کے نیچے کیا ہے بوریا کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفنات حقیقت کا انکشافہ ان ملاؤنوں نے جن کے تخدس کا گھرگر چرچا تھا ایک نخب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا خریب ہی ایک اور گڑھا تھا جس میں کھو دی گئی مٹی بھر دی جاتی تھی اور جب رات ہوتی تو دونوں نخبزن اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر بغی کے میدان میں بخیر دیتے تھے سلطان نوردین زنگی نے دونوں خبیصوں کو موقع پہ طلب کر کے غزبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن جب موت کو سر پر منلاتے اور اخفاء راز بے سود دیکھا تو نیڈر ہو کر یہ انکشاف کیا گے ہم نصرانی ہیں ہماری قوم نے ہمیں اس خدمت پر معمور کیا تھا کہ مراکشی حاجیوں کے بیس میں مدینہ پہنچ کر نخب لگائیں اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تک جا پہنچے پھر ان کی جسم کو نکال کر بے آبرو کرے مازاللہ ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا کام خدم ہو چکا تھا اور نخب خبر تک پہنچ چکی تھی کہ دفعہ دن آسمان پر بادل گرزے اور جگڑ چلنا شروع ہوا زلزلہ سمحسوس ہوا اس کے بعد آپ پہنچ گئے سلطان نوردین زنگی کی اس وقت عجیب حالت تھی دل اُلٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا پھر آپ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اس کے بعد سرابہ جلال بن کر اٹھے اور تلوار کھینچ کر نخب ہی کے کنارے دونوں ملعونوں کی گردنیں اُڑا دیں اور ان کی ناشوں کو آگ کے ایک دہکتے ہوئے علاوے میں ڈال دیا یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاندی میں خستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے بعد ازاں سلطان کے حکم سے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھوٹ کر پگلے ہوئے سیسے سے بھڑ دی گئی تاکہ پھر کسی قبیص نقبزن کا ہاتھ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے حجرہ اکرام فی آزار الخیامہ بحوال جذب الخلوب صفحہ 124